ڈپٹی کمیشنر جہلم کامران خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجلنس کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفیس کمیٹی روم میں مناقض ہوا سید عمر عباس کی رپورٹ کے مطابق جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ہمایوں ڈی او لیٹریسی میمونہ انجم ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی ڈرانہ خالد و دیگر زلائی افسران اور بھٹا مالکان ایسوسییشن کے اہد دران نے شرکت کی اجلاس میں بھٹا جات کے متعلق شکایات، چائڈ لیبر، جبری مشکت، انسانی سمگلنگ کی روک تھام لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کرنے والوں سکولوں میں درپیش مسائل بھٹوں کی زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقلی سوشل سیکیورٹی کارڈز کے اجراس سمیت دیگر معاملات کا تفصیلاً جائزہ لیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کامران خان نے کہا کہ بھٹا مالکان لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کریں اور مل کر کام کریں تاکہ بھٹا خشت مزدوروں کے بچوں کو سکولوں میں بنیادی سہولیات فرہام کی جا سکیں یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور صدقہ اجاریہ بھی ہے مزید ڈیپٹی کمیشنر کامران خان نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محالیات کو ہدایت کی کہ بھٹوں کی انسپیکشن کے عمل کو تیز کریں زگزگ ٹیکنالوجی کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا سموگ محال کے لیے انتہائی خطرناک ہے جو کہ مختلف بیماریوں اور محالیاتی آلودگی میں اضافہ کا باعث بن رہی ہے حکومتی احکامات پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا انسانی سمگلنگ اور چائرڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے موثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی